بڑی خبر دلی سے دلی سے پانچ سو عویت جگیوں کے اٹھائے جانے سے مکی منتری اردن کے جوال بھڑک گئے ہیں انہوں نے دیر رات موقع پر پہنچ کر پیڈتوں کو راحت نہ دی جانا پھر ڈی ایم ایز ڈی ایم کو سسپنٹ کیا کہ زیوان نے سردی میں ریلوے کی کاروائی کا بھی ویرود کیا انہوں نے ٹویٹ کر ایک بچے کی موت کی جانکاری دیا اور لکھا کہ بھگوان انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی شکور بستی علاقے میں ریلوے نے پانچ سو عویت جگیوں پر بلڈوزر چلا دیا ہے کہ زیوان نے ٹویٹ کر لکھا کہ میں نے ریل منتری سے بات کی انہوں نے اس خبر سے احرانی جتائی شکور بستیوں میں پانچ سو عویت جگیوں پر بلڈوزر چلا موقع پر مکہ منتری ارون کے جیوان پہت جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہوا ہے سب پیچھو جاؤں کیا کہا آپ مکہ منتری ارون کے جیوان نے آئے دیکھتے ہیں پانچ سو سے سات سو جگیاں توڑ دی گئی ہیں اور جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے لوگ اپنے اپنے ڈاکیمنٹس دکھا رہے تھے نائنٹی فور سے نائنٹی ٹو سے بیس بیس سال سے لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے اور بیس بیس سال پرانی جگیوں کو یہاں پہ توڑ دیا گیا جن بھی آفیسرز نے یہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا وہ انسان ہیں وہ وہ وحشی ہیں وہ جانور ہیں اور مجھے لگتا ہے بھگوان ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا اب یہ جگیاں تھے جنہیں توڑا گیا وہاں پر ارون کے زیبال پہنچتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اور راجنیتک رنگ لے گا لیکن کیا کہا ارون کے زیبال نے ٹویٹ کر اتنی سردی میں ریلوے والوں نے پاسو جھگریہ کا توڑ دیئے ایک بچے کی موت ہو گئی بھگوان انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا وہی وہاں ایس ڈی ایم کا ان لوگوں کے لیے کھانے اور رہنے کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ایس ڈی ایم کو سسپنٹ کا دام موسیقی موسیقی